صرف تم ڈرامی میں حمزہ کے ساتھ جو کچھ بھی عمل اور اس کا باپ کر رہے ہیں وہ اسی کے لائک تھا اتنی بیسٹی کروانے کے بعد بھی بے شرموں کی طرح عمل کے ساتھ رہ رہا ہے اب عمل کی وجہ سے اپنے گھر والوں کی بھی بیسٹی کی اب تو واپس آتے ہوئے بھی اسے شرم آئے گی یہاں سے زلیل ہونے کے بعد حمزہ پھر سے عبیر کے پیچھے لگ جائے گا اب جب عبیر اور حنام نے کچھ دوریاں کم ہونے لگی ہیں تو حمزہ واپس ان کی زندگی خراب کرنے لگ جائے گا حنان کو بات بات پر تانہ دیتا رہے گا کہ میری چھوڑی ہوئی لڑکی سے شادی کیوں کر لی تم نے اس لئے وہ حنان کو بھی سکون سے نہیں رہنے دے گا اور ہر موقع پر عبیر کو حراز کرتا رہے گا اسے کہے گا کہ تم حنان سے کیسے شادی کر سکتی ہو اسے طلاق لے لو اسی مقصد کو پورا کرنے کے لئے وہ سارا کا سہارا بھی لے گا اور وہ سارا سے کہے گا حنان اپنی لائف میں خوش نہیں ہے وہ عبیر کو چھوڑ کر تم سے شادی کرنا چاہتا ہے جبکہ حنان تو ایسا چاہتا ہی نہیں ہے وہ عبیر کو بےوجہ دکھ نہیں دینا چاہتا اب جب حنان عبیر کو یقین کروالے گا کہ سارا اب اس کی لائف میں نہیں ہے وہ اسے چھوڑ چکا ہے پھر حمزہ سارا سے کہہ کہہ کر سارا اور حنان کی ملاقات کروا دے گا سارا اور حنان کو ملتے ہوئے دیکھ کر حمزہ ویڈیو بنا لے گا اور عبیر کو دکھائے گا اسے کہے گا دیکھیں آپ کا شہر آپ کے ساتھ سیریس نہیں ہے وہ سارا سے شادی کرنا چاہتا ہے اس لئے بہتر تو یہی ہے کہ تم پھی اسے چھوڑ دو اب مشکل سے عبیر اور حنان قریب آنے لگے تھی تو حمزہ نے چال چل کر پھر سے دور کر دیا ہے گھر میں حمزہ بار بار عبیر کو احراز کرے گا تو حنان اور حمزہ کی روز اسی بات پر لڑائی ہوگی کیا حنان کو عبیر کو چھوڑ کر اب سارا سے شادی کر لینی چاہیے کمرس ایکشن میں لازمی بتائیے گا اور مزید ٹراما ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا